میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا آتش و آب کا ممکن نہیں یک جا ہونا شیر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر میں تنہا رہ گیا ہوں کوئی میرا دوست نہیں کوئی میرا غم گسار نہیں کوئی میرا ہم درد نہیں کوئی میرا ہم نشین نہیں کوئی میرا ہم خیال نہیں میں دنیا میں اکیلا ہوں تو یہ کچھ غلط نہیں تھا ٹھیک تھا ایسا تو ہونا ہی تھا اور دوسرے مصرے میں انہوں نے ایک عام مثال دی ہے کہ ممکن نہیں آتش و آب کا آگ اور پانی کا ممکن نہیں یک جا ہونا تو ایسا ہو نہیں سکتا یہ ناممکنات میں سے ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک جگہ پر ہوں اور اپنا وجود برقرار رکھیں یا پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا آگ سے یا پانی آگ کو بجھا دے گا تو آگ آتش اور آب یہ دو الفاظ مزاج اور رویے کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں آگ تخلیق کی علامت ہے آگ جذبے کی علامت ہے آگ حرارت کی علامت ہے حرارت زندگی کی نشانی ہے آب، پانی، خندک اور جمود کی علامت کی طور پر سمجھا جاتا ہے تو اپنے آپ کو انہوں نے آتش کہا ہے اور دوسروں کو، بے وفا لوگوں کو، بے مروت لوگوں کو جو وفا کا جواب وفا سے نہیں دیتے جن کی دوستی میں خلوص نہیں، جن کی دوستی میں سچائی نہیں، پائے داری نہیں ان کی مثال پانی کیسی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں پرخلوص ہوں جبکہ دنیا میں خلوص کی کمی ہے مجھے اپنا جیسا پرخلوص ساتھی کبھی نہیں مل سکا شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے وابستہ ہے مفاد ہر ایک دوستی کے ساتھ ہر دوستی کے ساتھ مفاد وابستہ ہوتا ہے خلوص کو شاید کبھی منزل نہیں مل سکے گی ایک نعمت بھی یہی ایک قیامت بھی یہی روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا قاسم صاحب اسیر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیق وقت ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ایک زاویے سے دیکھا جائے تو یہ چیز نعمت ہے اور دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو یہی چیز قیامت ہے چیز ایک ہی ہے وہ کیا روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا کہ انسان کی روح بیدار ہو جاگ رہی ہو شعور زندہ ہو ضمیر زندہ ہو اور آنکھ ظاہر سے ہٹ کر ظاہر کے پردوں سے گزر کر باطن کی گہرائیوں میں جھانک سکے آنکھ بینا ہو بینا نابینا کا الٹ نابینا جو دیکھ نہ سکے دیکھنے کی صلاحیت جس کے پاس نہ ہو بینا جو دیکھ سکے کہ اگر روح جاگتی ہو اور آنکھ چیزوں کی حقائق کو سمجھتی ہو اصلیت تک پہنچتی ہو تہہ تک پہنچتی ہو تو یہی چیز بیق وقت ایک نعمت بھی ہے اور ایک قیامت بھی ہے یہاں پر قاسمی صاحب نے سنتِ لف و نشر سے کام لیا ہے ایک نعمت بھی یہی روح کا جاگنا ایک قیامت بھی یہی آنکھ کا بینا ہونا لف و نشر عزیز طلبہ شیر کی یہ خوبی ہے ایک سنت ہے کہ ایک مصرے میں ایک بات کو مخفی رکھا جاتا ہے اس پر ایک پردہ ڈالا جاتا ہے اور دوسرے مصرے میں اس کو نشر اس کو کھولا جاتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے چھپانا اور کھولنا لف کے معنی ہے لپیٹنا ملفوف کرنا لفافہ بھی اسی سے نکلا ہے اور نشر کے معنی ہے پھیلانا یعنی ایک مصرہ میں بات کو ملفوف کرتے ہیں اس کو لپیٹ دیتے ہیں جب دوسرا مصرہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کو کھول دیا ہے یعنی پہلے رول کرتے ہیں پھر ان رول کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں لف و نشر پھر آگے اس کی قسمیں ہیں آپ کے لیے وہ سمجھانا میں خیال اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا لف و نشر مرتب اور غیر مرتب کھولنے کی اور بند کرنے کی ترتیب ایک سی ہو تو مرتب اور اگر بند کرنے کے بعد کھولنے کی ترتیب الٹ ہو جائے تو اسے غیر مرتب کہتے ہیں ایک نعمت بھی یہی ایک قیامت بھی یہی اب نعمت اور قیامت بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں الٹ بن جاتے ہیں سنتِ تضاد کی ایک کیفیت بھی انہوں نے اس میں پیدا کیا یہ بہت سارے اس میں وہ بھی ہیں کیوں اس چیز کو قاسمی صاحب نے کہا کہ اگر روح بیدار ہو اور آنکھ بینا ہو عزیز طلبہ آنکھ بظاہر بینا ہونا اور ہے کہ ہم اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید نے بھی ایسے بہت سے لوگوں کو نابینا کہا ہے جو بظاہر تو آنکھیں رکھتے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں یعنی حقیقت کو نہیں پہچانتے جن کے بارے میں کہا گیا کہ سم من بکمن گویا گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں کسی چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو در حقیقت ان تینوں چیزوں سے چیزوں کے حقائق کو سمجھنا آنکھ کان اور یہ چیزیں جو انسان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں اگر ان سے ان حقائق تک نہ پہنچے انسان جن تک پہنچنا ضروری ہے جو درد دل ہے جس کے واسطے خدا نے انسان کو پیدا کیا اگر اس کو نہ پایا تو پھر یہ آنکھیں بھی بیکار ہیں یہ کان بھی بیکار ہیں یہ زبان بھی بیکار ہے ہم گویا گونگے ہیں بہرے ہیں اور اندھے ہیں اور ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تو در حقیقت اشیاں کی حقیقت کو سمجھنا کائنات کو سمجھنا زندگی کیا ہے موت کیا ہے ہم کیوں آئے کیوں چلے جاتے ہیں وہاں کیا ہے یہ سارے حقائق وہ ہیں جو انسان کو اپنے آپ سے آگاہ کرتے ہیں اور اس لئے کہا گیا حضرت علی فرماتے ہیں جس نے خود اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا تو ان معنوں میں یہ نعمت ہے کہ در حقیقت انسان اس دنیا میں اور آخرت میں سرخ روح ہو جاتا ہے اگر ضمیر جاگ رہا ہے آنکھ بینا ہے تو انسان حقائق کی دنیا میں سفر کرتا ہے اور یہی اس کی کامیابی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ انسان کی روح بیدار نہ ہو اور آنکھ بینا نہ ہو تو یہ قیامت ہے اسی کے لئے وہ جیتے جی مردہ ہے وہ زندہ نہیں ہے جیسے حفیظ جلندری کا وہ شیر ہے کہ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے کہ مجھے تو یہ زندگی کوئی موجزہ نظر آتی ہے یہ چلتے پھرتے ہوئی لاشیں ہیں مردیں ہیں یہ انسان نہیں ہیں کیوں؟ کہ ان کے اندر وہ انسانیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ انسان کہلانے کا مستحق بن سکتا ہے تو یہ چیز بیق وقت انسان کے لئے نعمت بھی ہے اور قیامت بھی ہے قیامت ان معنوں میں کہ وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی وہ کفے افسوس ملے گا حسرت سے اپنے انگنیاں کاٹے گا اور کہے کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے لہٰذا انسان کی روح کو بیدار بیدار کیسے ہوگی؟ یہ ہماری اپنی کوشش سے ہے اس کے لئے بیرونی کوئی چیز نہیں ہے انسان غور و فکر کرے سوچے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا یہ کائنات کس نے بنائی ہے یہ نشانیاں کس کی ہیں مجھے کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا یا بے مقصد بھیجا گیا آپ کے روح بیدار ہوگی اس لئے کہ روح کی غزہ اور ہے انسان دو چیزوں کا مرقب ہے ایک بدن ہے اور ایک روح ہے بدن کی غزہ ہم ہر وقت کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں اور چیزیں کھاتے ہیں ترہ ترہ کی غزائیں جس سے ہماری بدن یہ تقویت حاصل کرتا ہے مگر روح کی غزہ اور چیز ہے وہ کیا ہے وہ ذکر الہی ہے وہ کیا ہے وہ غور و فکر ہے اس سے روح بلند ہوتی ہے روح تقویت پکڑتی ہے جب ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح ہماری خفتہ ہو جاتی ہے سو جاتی ہے بدن ہمارا ترہ تازہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ان دونوں کو انسان نے ساتھ لے کر چلنا ہے خردن برائی زیستان و ذکر کردانا ہے تو متقد کے زیستاز بیر خردانا سے نہیں ہونا چاہیے کہ کھانا پینا اس لیے ہونا چاہیے کہ انسان زندہ رہے اور ذکر الہی کرے جبکہ تو نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ زندگی ہے یہ کھانے پینے کا نام تو ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی ہمارا سماج بھی در حقیقت ہمیں اسی طرف لے کر جا رہا ہے پوٹسٹریٹس بن رہی ہیں اور خوابے کے مراکز بن رہے ہیں لیکن آپ لائبریریاں نہیں بنا رہے متعلق شوق پیدا نہیں کر رہے اور دین کی طرف توجہ نہیں ہے نتیجہ کیا ہے کہ آنکھ بھی نابینہ ہو رہی ہے اور انسان کی روح بھی سو رہی ہے اور اقبال نے بھی اپنے کلام میں ان دو چیزوں کی طرف بہت توجہ دی ہے کہ انسان کی آنکھ کو بینہ ہونا چاہیے بلکہ دل بینہ دل بینہ بھی کر خدا سے طلب ایک خلصورت بات کی اقبال نے بڑی معرفت کی بات ہے کہ خدا سے ایسا دل طلب کرو جو بینہ ہو یعنی دل کی بھی ایک آنکھ ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں کہ یہ جو آنکھ کا نور ہے وہ دل کا نور نہیں ہے دل کا نور وہ ہے جو ظاہر کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت تک پہنچتا ہے اور آنکھ کا نور اس تک نہیں پہنچ سکتا تو انسان کو چاہیے کہ اپنی روح کی بیداری کے لیے اس کو غزہ فرام کرے اور روح کی غزہ کیا ہے ذکر الہی ہے اس کائنات پر فکر ہے غور و فکر کرنا جس کے بار متعلق قرآن مجید نے بار بار انسان کو بیدار کیا ہے افلا یا تفکرون تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے افلا یا تدبرون تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے تو گویا خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں ہم سوچیں اسی سے انسان کو اپنی اصلیت معلوم ہوتی ہے حقیقت معلوم ہوتی ہے یہ انسان کے لیے نعمت ہے اور اگر خدا نخواستہ یہ صلاحیتیں انسان پیدا نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے قیامت ہے